اسلام علیکم تمام دوستوں کو ایوریٹنگیزی چینلن میں خوش آمدید دوستو آج ایک دعا پھر آپ لوگی حجمت میں دو سے تین نئے معلومات کے ساتھ سب سے پہلے دوستو بات شروع کرتے ہیں حیثائی کے حاصل عامل منزلیہ اور ملا منزلیہ کی نیا نقل کپالہ سسٹم سے یہ دوستو پوسٹ آپ سے تقریبا جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس پوسٹ کا بیس منٹ ہوا ہے لیکن اس خبر کو صبح اوکاز اخبار نے پبلش کیا تھا یہ تصویر نہیں تھا لیکن اس نے ایک خبر پبلش کیا تھا چھوٹا سا اب چند منٹ پہلے دوستو آٹھ بچ کا ترپ ان منٹ رات کو سعودی وزارت العمل نے اس پوسٹ ہو کیا یہ اصل میں دوستو مسارت نے آسانی پیدا کی ہے مسارت نے اس کو پوسٹ کیا پھر وزارت العمل نے بھی اس کو پوسٹ کیا ہے یہ ہے عملہ منظریہ جس میں سائکہ حاصل منظری باقی جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہے اس کے نقل کپالے کے مطالق ہیں اب وہ دوستو جتنے بھی عملہ منظریہ ہے اس کا نقل کپالے جو ہے وہ الیکٹرونک آن لائن یا الیکٹرونی جس کو اور بھی میں کہا جاتا ہے اسی طرح ہوگا اس کو دوستو انتہائی آسان کر دیا اس کا ٹوٹل جو ہے وہ سات سٹیپ ہے جس میں دو خالی جو آپ کا موجودہ کپیل ہے اس کے چار سٹیپ جو ہے وہ نئے کپیل کا ہے اور ایک سٹیپ جو ہے وہ غیر ملکی عامل کا ہے جتنے بھی عملہ منظریہ ہے سب سے پہلے دوستو جو وزارت العمل بتا رہا ہے کہ مسارت کے ذریعے اب الیکٹرونی چند منٹوں میں نقل کپالہ ہوگا لیکن دوستو یہ پرد ٹو پرد پرد الا پرد ایک کپیل سے دوسری کپیل یعنی سائکیہاس کے مہنے پر آپ نے دوسرے جگہ میں نقل کپالہ کرنا ہے عامل منزلی کے مہنے پر آپ کا عامل منزلی ہے آپ نے دوسرے عامل منزلی کے اوپر اپنے نقل کپالہ کرنا ہے پرد ٹو پرد پرد الا پرد اس میں دوستو یہ ہے کہ صاحب العمل آپ کا جو موجود صاحب العمل ہے وہ جس غیر ملکی کا نقل کپالہ کرنا ہے اس کا معلومات اس میں ٹائپ کرے گا دوسری نمبر پر دوستو اس کے سامنے جو اقرار آئے گا یا جو خلپ آئے گا اس کو ایکسپٹ کرے گا نقل کپالے کے مطالعے جو قانون ہے بس یہ جو ہے آپ کی موجودہ کپیل کا کام ہے پھر جو نئے کپیل ہے وہ اپنا سسٹم کولے گا اس کو نوٹیپیکیشن آئے گا یا اس کو میسج جائے گا اس کے جا کے اسی نقل کپالے کو خبول کرے گا ایکسپٹ کرے گا دوسری نمبر پر دوستو جو اخت ہے اس کو اس کو خبول کرنا ہوگا جو نئے کپیل ہے تیسے نمبر پر دوستو نکل کپالے کے جتنے پیسے ہیں وہ کپیل جو ہے وہ پی کرے گا چوتہ نمبر پر دوستو اس کو ایک اسے مس آئے گا اس کو ٹائپ کرے گا اور اسی طرح اس کا کام ختم ہو جائے گا دوسرے کپیل اب تیسے سٹرپ میں جو آخری سٹرپ ہے آمل کے پاس ایک ریکویسٹ آئے گا اس نے اپنے اپشر میں جانا ہے یا مسائلت میں اس نے لاغن کرنا ہے تو اس نے جا کے دوستو سب سے پہلے اپنا اکت جو اس کے پاس آئے ہے اوپن کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے کتنے ہوا کتنا ہے مرات کتنا ہے چھٹی کب ملنا ہے بیس سے کتنا ہے جو بھی اس میں شرائط ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد اگر آپ اس پر راضی ہو تنخوابی ٹی کے سب کچھ ٹی ہے تو اس کو آپ ایک سپٹ کر سکتے ورنہ آپ اس کو ریجلٹ بھی کر سکتے ہو کسی وجہ سے تو یہ تھا دوستو آج جو سعودی وزارت العمل نے چند منٹ فہلے مسائلت کے مطالق و ملا منزلیہ کی نئے نقل کفالہ آسان سسٹم کے مطالق پوسٹ کیا اب دوستو چلتے ہیں سعودی وزارت داہریہ کی خبر کے طرف دوستو تقریباً سات سے آٹھ ہزار گزشتہ ہفتے کے دوران غیر ملکی گرفتاری میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے تقریباً سترہ ہزار یا سولہ ہزار کچھ لگ بگ تھ یا پندرہ ہزار اسی ہفتے میں دوستو تئیس ہزار ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں جیسا کہ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ گزشتہ ہفتے کا جو جوازات نے رپورٹ جاری کیا ہے اس میں دوستو سب سے زیادہ بارہ ہزار نو سو اکاون یعنی تیرہ ہزار یہ نظام الاقامہ کے سلسلے میں جس کا خروب تا جس کا اقامہ ایکسپائر تک کفیر سے جو لوگ باگت او گرفتار ہوئے ہیں دوستو نمبر پر دوستو چیہزار پانچ سو بہن میں یہ سو جرب باڑک راست کر کے آئے تھے غیر قانون تو وہ گرفتار ہوئے ہیں تیرہ نمبر پر تین ازار چار سو ستن میں ایسے قانونی غیر ملکی گرفتار ہوئے جس کا مہنے سائقہ حاصل منزلی خاص مہنے تھے اور وہ اپنے کفیر کے علاوہ دوسرے جگہ میں کام کر رہے تھے وزارہ داہلیہ کے مطابقے جو ٹوٹل تعداد ان سٹھ ازار سات سو اکیس جس میں پچپن ازار اکتیس سو آدمی ہیں اور چار دار چیس سو نبی عورت ان میں سے باؤن آزار آٹھ سو پندرہ کی سپاروں کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے اس کی اوٹ پاس باقی وسائق سپر کے لئے جبکہ گدشتہ ہفتے میں ایک آزار نو سو ریاست کو اپنے سپاروں نے اوٹ پاس جو وسائق سپر ہو جاری کیے ہیں جو کہ اپنے پلائیٹو کے انتظار میں ہے اسی طرح سعودی وزارت داہلیہ کے مطابق نو آزار ایک سو نسی ٹوٹل غیر قانونی غیر ملکی اپنے ملکوں میں ترخیل کر دیئے گئے جو کہ دوبارہ سعود غربتہ حکم ثانی کسی بھی وجہ پر نہیں آسکے گئے